حضرت بللہ میرے شہید و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہمیو چینل کے تمام موزر سامین کو میری طرح سے اسلام دیکم میں ہوں آپ کا ڈاکٹر ہمیو ڈاکٹر لیہ تدلی اور آج آپ لوگ لیے روزانہ کی طرح ایک نئے ٹوپک پر حادل رہا ہوں آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے ہائی بلیڈ پریشر ہیپر ٹنسل ہائی بلیڈ پریشر کس طرح ہوتا ہے اس کی کیا وجوہات ہے اور اس کی کیا جسانہات ہیں اور کون سے ڈیسٹ کر رہا تھا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ٹلیڈ پریشر کے مریض ہیں آج کی ویڈیو اس بارے میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل سے بتائیں گے اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کو وزیر بڑھاؤں اب تمام دوستوں نے مزارش ہے جو میرے نئے ویورز ہیں اور ابھی تک انہوں نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبکرائب باتیں ساتھ مجید بیل آئیکن کو بٹن کو ضرور پرس کر دیں تاکہ جب بھی میں آپ لوگوں کے لئے ایسی ہومیپیتک ریلیٹڈ نولیجیبل ویڈیو بناوں تو اس کا نوٹویشن آپ کو بروقت مل سکے دوستو آج کے جو ٹاپک ہے وہ ہے بلیڈ پریشر کے بارے میں ہائی بلیڈ پریشر اور اس کی کونسی ہومیپیتک کی میڈیسن ہے جن کو استعمال کر کے ہم اس پر محلی سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں تو چلیے سکرین پر چلتے ہیں اور اس ٹاپک کو اچھے سے سمجھتے ہیں جی تو دوستو ہم اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا وہ ہے ہائی بلیڈ پریشر خون کی نالیوں کی دیواروں پر جو قدرتی پریشر ہوتا ہے وہ بلیڈ پریشر کہلاتا ہے ہائی بلیڈ پریشر بہت عام مگر خطرناک ترین مرض ہے ہائی بلیڈ پریشر سے فالج لکوا پٹھوں کی کمزوری سر اور دماغ کی شریانوں پر دباؤ پڑتا ہے جس کی وجہ سے شریانیں پھٹ بھی جاتی ہیں دماغ کو اندر خون کے جمنے سے جسم مفلوج ہو جاتا ہے جسم کے ساتھ دماغی توازن بھی خراب ہو جاتا ہے مریض کا بلیڈ پریشر نالمر طور پر ایک سو بیس بٹا اسی ہوتا ہے جو نارمل رینج سے نارمل رینج ہے مگر جب بلیڈ پریشر ایک سو چالیس بٹا سو سے اوپر ہو جائے تو اسے ہائی بلیڈ پریشر کہتے ہیں ہائی بلیڈ پریشر ایک خطرناک مرض ہے جو انسان کے لئے نقصان دا ہے ہائی بلیڈ پریشر سے ہونے والی متوقع تقالیف جو ہیں جس میں سردرد فالد دل کے امراض شریانوں کا تنگ ہونا نظر کی کمزوری پٹھوں کا کمزور ہونا اہم علامات میں انسائن اور سیمٹمز جو ہیں وہ اس میں دل کی دھڑکت تیز ہوتی ہے ہاتھ کامپنے لگتے ہیں گھبرات ہوتی ہے بے چینی سردرد غصہ چرچرہ پن نین کا نہیں آنا متلی پشاب کا زیادہ آنا ہے اگر بلیڈ ٹیسٹ کی بات کرائی جائے تو ایسے مریض جس کا بلیڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے ہائی بلیڈ پریشر کے مریض ہے ان کے لئے بلیڈ ٹیسٹ میں بلیڈ یوریا کریٹنائن سوڈیم پٹاشیم گلوکوز یوریک اسٹ کیلشپ کلسٹرول اور احتیاطا ایسی جی بھی کروانی چاہیے عموماً اس تقلیف میں یہ ٹیسٹ اب نارمل آتے ہیں اس لئے فوری طور پر مالج ڈاکٹر کو چاہیے کہ علاج شروع کرے اور مریض کو بیماری کے مطلق بتایا جائے کہ یہ ایک جان لیوہ مرض ہے مگر اس کے علاج سے یہ مرض مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے مریض کو اس طرح سمجھائیں کہ مریض ڈرے بھی نہیں اور علاج بھی شروع کر دیں تاکہ مریض مزید پیچیدگیوں سے بچ سکے تو دوستو ٹیٹمنٹ میں ہومیپیتھک کی ایسی کونسی میڈیسن ہیں آج اس ٹوپک میں میں آپ کو ان میڈیسن کے بارے میں بتاؤں گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو ہومیپیتھک کی میڈیسن بتاؤں جو ہیپرٹینشن میں استعمال ہوتی ہے اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ازارش ہے جس دوست نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا اس سب سے پہلے میرے چینل کو سبکرائب کر دیں ساتھ مجود بیل ایکن کے پٹن کو ضرور پیس کیجئے گا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگئے تو لائک بھی کر دیجئے گا تو چلیے ہم ٹریٹمنٹ کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہومیپیتھک کی جو اچھی میڈیسن ہے وہ ہے روولفیا روولفیا ہائی بلیڈ پریشر کی بڑی اچھی دوائی ہے جو ہائی بلیڈ پریشر کو منٹوں میں نارمل رین پر لے آتی ہے اگر آپ کو کوئی علامات نہیں مل رہی تو سب سے پہلے اس دوائی کا استعمال کریں یہ کسی بھی وجہ سے بڑے ہائی بلیڈ پریشر کے لئے مفید ہے اگر اس کی ڈوز کی بات کریں تو آپ کو کیو یا ٹری اکس کی طاقت میں استعمال کرنی چاہیے اس کے بہتر نتائج ہیں نمبر دو برہومیپیتھکی جو میڈیسن ہے گلو نائن ہے گلو نائن بلیڈ فشار خون ہائی بلیڈ پریشر کے مفید دوائی ہے سر کی طرف خون کی گردش بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہائی بلیڈ پریشر ہو جاتا ہے تیز دوب کی وجہ سے بلیڈ پریشر بڑھ جائے تو یہ دوائی انتہائی مفید ہے اگر ہم ڈوز کی بات کریں تو گلو نائن کو آپ ٹریٹی یا دوستوں کی طاقت میں استعمال کریں اس کے بہتر نتائج ملیں گے اس کے بعد ہمیں پیٹی کی گور میڈسن جس کا نام ہے بیلا جونا بیلا جونا ہائی بلیڈ پریشر پورے جسم میں خون کی گردش بڑھ جاتی ہے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے چکراتے ہیں شدید سردرد ہوتا ہے دل کی دھڑکت تیز ہو جاتی ہے آنکھیں سرخ اور چمکدار ہو جاتی ہیں گردن کی رگوں کی تبکن ہوتی ہے سر گرم ہاتھ پاؤنڈ تھنڈے ہو جاتے ہیں تو ایسے علامات اگر آپ کو ملیں تو بیلا جونا کو ضرور استعمال کریں بیلا جونا کی دوست کی بات کریں تھریٹی دوستو یا وارم کی طاقت میں استعمال کریں آپ کو بلیڈ پریشر جلد چھیک ہو جائے گا غمی پیٹی کی ایک اور میڈسن جس کا نام جلسیمیم ہے سر چکراتا ہے غنودگی کاہلی اور لرزہ ہوتا ہے خون کے دباؤ کی وجہ سے جسمانی کمزوری محسوس ہوتی ہے زبان اور جسم کمپنی لگتے ہیں ہر چیز دو دونے در آنی لگتی ہے اگر یہ علامات ملتی ہیں تو آپ نے جلسیمیم کو نہیں بھولنا جلسیمیم بلاججک استعمال کرنی ہے اگر دوست کی بات کریں جلسیمیم کو آپ تھریٹی دوستو یا وارم کی طاقت میں استعمال کریں آپ کا مریض بہت جل ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں پہتے کی ایک اور میڈسن جس کا نام ہے نیٹرم مور نیٹرم مور لمبے عرصے تک نمک کا زیادہ استعمال کرنے والے افراد کے ہائی بلیڈ پریشر کی دواء جو لوگ زیادہ نمک کھانے کے شوقین ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کا بلیڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس دواء کا انتخاب کریں ساتھ پر تبکر ہوتی ہے جیسے کوئی ہتھوڑے مار رہا ہے چہرہ چکنا چمکدار ہوتا ہے یہ اس کی رہنم والا آمات ہے نوٹ میرے اپنے تجربے کے مطابق دو دوائیں ہر میڈسن کے ساتھ بہت اچھا کام کرتی ہیں اور بہت جلد بلیڈ پریشر کو نارمل کر دیتی ہیں ایک کریڈیکس دوسری پیپسی فلورا یہ دونوں دوائیں آپ انہی دوائیوں میں سے یہ دونوں دوائیات دس دس کترے تین میں تین مرتبہ دینے سے یہ مرض کنٹرول میں رہتا ہے پریز میں ایسے مریض کو آپ نے پریز کروانا ہے کن چیزوں کا نمک تلی اشیاء مرگن گزائیں گوشت فاس فوڈ چکنا بیکری کی تمام اشیاء بند کر دیں تو دوستو اگر آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ایک لائک ضرور کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ میری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا کل آپ لوگوں کے لئے ایک نئے ٹاپک پر ایک نئی میڈسن لے کر آپ کا دوست ہومی ڈاکٹر لیاکتلی پھر سے حاضر ہوگا تب تک کے لئے اپنے پیارے دوست ہومی ڈاکٹر لیاکتلی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی